ایت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو لیکن اگر کھر نہ ہو تو کھانے کا مینیو پورا نہیں ہوتا یہ سینریہ کچھ لے کر آیا تھا یہاں پہ پہلے لگی ہوئی تھی سینری لیکن وہ زیادہ بہتر نہیں لگ رہی تھی تو اب اسلام علیکم برز میں ہوں عمران رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیٹلائی پلس امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیری سے ہیں اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے دوستو رات میں نے مینگو کا ملک شک پیا اور بیٹ بھر کے پیا اتنا پیا کہ رات میں جوانا فود گل نہیں ہوگی اور صبح سے جوانا وہ میرے چکر لگ رہے ہیں واشنون کے بار بار اور پریشانی مجھے اس بات کی ہے کہ کل عید بھی ہے بکرہ ہی جائے اور جوانا گوشت ویڑا بھی کھانا ہے کیونکہ ہم در بڑ زیادہ نہ ہو جائے تو اس لئے آج میں نے انہا ناشتا ہے جوانا وہ صرف خالی دعی لی ہے اور ساتھ اسب گول ہے اسب گول دعی میں ڈال کے کھاتے ہیں تاکہ انشاءاللہ آج ہی آج میں جانا ہوں میں بہتر ہو جاؤں اور اس کے بعد پھر میں نے جانا ہے آج سسٹر کا فون آ رہا ہے اس کو میں نے دودھ کا کہا ہوا ہے کیونکہ دودھ آج ہمیں اس دفعہ میں کہیں سے نہیں ملا کیونکہ چھوٹی ہمیں دودھ مل گیا تھا اپنے ہی دودھی سے اور ہماری کیلوگرہ تیار ہو گئی تھی لیکن اس دفعہ میں دودھ کہیں سے بھی نہیں مل رہا سسٹر میری ہیں بہنوئی انہوں نے بہتر ویڑا رکھی ہوئی ہیں تو ان کو رکھ پیس کی تھی تو سسٹر نے کہا ہے کہ بھائی آپ آجیں میں نے آپ کے لیے دودھ رکھا ہوا ہے تو فٹا فٹا سب کو ڈال کے دھائی کھاتے ہیں اور دھائی کھا کے پھر انشاءاللہ سسٹر پاس جاتے ہیں کیونکہ ان کے فون بار بار آ رہا ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بھائی آپ نے چھ ساتھ میں آ جانا ہے لیکن بس میں نے کہا ہے چھوٹی ہے نماز پڑھ کے سو گئے تو اب چلتے ہیں سسٹر کے پاس وہاں سے دودھ دے کرتے ہیں جی میں آج کو ہوں اپنی سسٹر کے گھر اور آپ میری بیک سائیڈ پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو بہنوئی نے جانور بگرہ رکھے ہوئے ہیں بہنسے بگرہ رکھی ہوئی ہیں گائے بگرہ رکھی ہوئی ہیں جو ان کا جو دودھ بگرہ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ دودھ بگرہ لے کے جاتا ہے لیکن جو یہ دن ہوتے ہیں عید کے دنوں میں یہ فلکل دودھ کو نہیں دیتے جو اپنے گھر کے لیے استعمال کرتے ہیں یا آپ نے سسٹر بگرہ دیتے ہیں یا پھر ہم لے جاتے ہیں اور موسم بھی ماشاءاللہ یہاں پر زبردست وہ وجہ دیکھیں کالے بادل شائیو میں ہیں اس طرح ذرا تھوڑا سا موسم صاف ہے لیکن جو لاہور کی طرح سے جو بادل آرہے ہیں وہ کالے ہیں گہرے ہیں اور بارش بھی جانا وہ ہلکی ہلکی شروع ہو چکی ہے تھوڑا سا آگے مسئلہ نہیں جا رہا کہ میں آگے جاؤں گا تو بارش جو ہے وہ میرا موبائل کا کیمرہ بھیگ جائے گا بارش میں ماشاءاللہ جانوے بھی جانا بارش میں انجوائے کرنے کے لئے ان کو باہر باندیا ہے پہلے یہاں پر نیچے رکھا باندھا ہوا تھا ان کو جو ایک تھوڑا سا چھپرا سا بنایا ہے اب یہاں سے نکال کے ان کو باہر یہ بارش میں کھڑا کر دیا ہے کیونکہ جس طرح ہم بھی بارش میں جو آئے کرتے ہیں ہمیں گرمی لگتی ہے اس طرح ان کو بھی گرمی لگتی ہے تو اب یہاں موسم تھنڈے میں جو آئے تھا یہ ساتھ پٹھے کارنے کے لئے ٹوکا ورہ لگایا ہوا ہے ٹریکٹر کھڑا ہوا ہے اور یہ ساری بھائی کی اویلی ہے اور اس سائٹ پہ آگے جا کے پھر اپنا رہیش کے لئے گھر بنایا ہے بھائی نے لیکن اب بارش ہو رہی ہے مدرہ تھوڑا سا آگے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں جب بارش رکھتی ہے تو دودھ کے لئے برتن میں لے آیا تھا گھر سے اور سسٹر نے اسی برتن میں دودھ کر دیا ہے اور انشاءاللہ یہ ٹینکی کے نیچے میں نے کپڑا رکھ لیا ہے تاکہ ٹینکی خراب نہ ہو تو اب جلدی سے لے کے چلتے ہیں گھر کیونکہ گھر سے بار بار فون آ رہا ہے کہ آپ لیتی دیر کر دی ہے جتی جلدی لے کے آئیں گے تو ہمیں کھیر بنانے میں ٹائم بھی لے گا تو پھٹا پھٹ گھر پہنچتے ہیں اور دودھ ان کے حوالے کرتے ہیں تاکہ وہ ٹائم سے کھیر بنا لیں الحمدللہ دودھ میں لے آیا ہوں اور دودھ لانے کے بعد میں نے نماز بھی پڑھ لیا تھوڑا فریش بھی ہو گیا ہوں اور بھوک بہت لگ رہی تھی کیونکہ آپ کو پتایا کہ صبح میں ناشتا اچھا نہیں کیا تھا کیونکہ پیٹ تھوڑا سا خراب تھا اب کچھ بہتر ہے تبیت تو دل کر رہا ہے کہ کافی سارا کھانا کھا لیں دستر خانہ میرا لگ چکا ہے سلاد ہے دال ماش ہے دئی ہے اور تازہ روٹی ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں دال ماش کے ساتھ بسم اللہ الرحمن اور ساتھ سلاد بھی کھاتے ہیں بیکن دیکھ جائے گی انشاءاللہ جو بھی ہوئے گا تبیت بہتر ہے صبح سے مجھ کوئی پریشانی نہیں ہوئی اس صبح کے بعد سب بول مانے سمار کر لیا تھا اور ساتھ میں نے دو تین کیلے والا بھی کھائے تھے اور چائے اور رس بھی کھائے تھے لیکن جو بھوک روٹی سے مٹتی ہے وہ چائے رس یا دے ویا سے نہیں مٹتی پرسو میں نے چکر لگا تھا لاہور کا تو ایک بڑی اہم چیز کا ہم اسے کہا تھا میسیز نے کہ آپ نے لاہور جانا ہے تو یہ ہمارا جو صوفہ ہے صوفے کے اوپر کپڑا لکھ رہا ہے یہ تو پھر کپڑا لکھ رہا تھا یہ دیکھیں یہ جو کپڑا لگا ہوا ہے یہ میں صوفے پر رکھنے کے لیے میں پرسو جب لاہور گیا تھا تو میں لے کر آیا تھا کیونکہ یہاں پر بیٹھتے کچھ میں یہ ابو کھانا میں رکھاتے ہیں تو دسترخان تو نیچے ہوتا ہے لیکن دسترخان پر ایک دفعہ سالنگ گر گیا تھا تو جس کی وجہ سے بہت محسوس ہوئی تھی کہ صوفے پر کپڑا لازمی ہونا چاہیے اور دو تین یہ سینڈیاں کچھ لے کر آیا تھا یہاں پر پہلے لگی ہوئی تھی سینڈری لیکن وہ زیادہ بہتر نہیں لگ رہی تھی تو اب میں نے جگہ تھوڑی اس لئے چھوٹے سیر کی تین سینڈیاں لے کے آیا تھا کہ یہاں پر انشاءاللہ سینڈری لگیں گی تو اچھی لگیں گی اور ہماری جو ہے وہ کھیر بھی بننا شروع ہو گئی ہے دودھ اس طرح ویسے تھوڑا ہی ملا تھا لیکن چلو جتنا ملا ہے اتنا بنا لیتے ہیں ایس چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو لیکن اگر کھیر نہ ہو تو کھانے کا مینیو پورا نہیں ہوتا اس کے ساتھ ہی آج میں اپنے بلوگ کا اقتدام بھی ہی پہ کروں گا اگر آپ کو میرا آج کا یہ بلوگ آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے انشاءاللہ نیکس کسی اور اچھی ویڈیو اچھی بلوگ میں تبارہ ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لئے اپنے بھائی اپنے دوست کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حمیہ ناصر ہو اب میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے میرا چینل کس طرح سبسکرائب کرنا ہے سب سے پہلے ہی یوٹیوب کو آن کریں گے یہ یوٹیوب آن ہو گئی ہے یہ جو شیشہ کا نسان بنا ہوا یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اوپر لکھنا ہے بیٹر لائف پلس آپ نے سپیلنگ کا خاص کیا رکھنا ہے بیٹر لائف پلس اس کے بعد اس کو آپ نے اوکے کر دینا ہے یہ میرا چینل آ گیا ہے اس میں آپ نے کوئی بھی میری ویڈیو آن کرنی ہے یہ اب جب آن کریں گے ویڈیو یہ دیکھیں یہ میری ویڈیو آن ہو گئی ہے یہ یہاں پر لکھا ہوا لال کلر میں سبسکرائب ہم نے اس کو سبسکرائب کو کلک کرنا ہے جب ہم کلک کریں گے یہ اس کا کلر گری ہو گیا ہے ساتھ یہ بیل بنی ہوئی ہے بیل کے اوپر کلک کریں گے تین اوپشن دیں گے ہم نے اوپر والے اوپشن یعنی کہ آل پر کلک کرنا ہے جو بھی ویڈیو ہوگی اس کا نوٹیفکیشن آپ کو فوراں محصول ہو جائے گا